السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ جنتی کی جنت میں جب اسے محل دیے جائیں گے چاہے عورتیں ہوں یا مر اور اس میں چونکہ اس روایت میں کوئی ایسی خاصیت نہیں بیان کی گئی کہ یہ کوئی سپیشل لوگوں کے لیے ہے اس لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کا اطلاق عام جنتی کے لیے ہے تو اسے ایسے محل دیے جائیں گے جس میں ایک ایسے ایسے کمرے ہوں گے کہ ہر کمرے کے اندر ستر دروازے اور ہر دروازے پہ کئی ہزار شاخوں کی تہنیوں والا درخت اور ان کے اندر لگے ہوئے موتی اور مختلف اور معاملات اور اس کے زیور بھی وہ پہنیں گے وہ سارا معاملہ ہم نے بتایا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلے درس میں اس پرندے کے بارے میں بات کریں گے کہ ان درختوں پر ایک گرین کلر کا سبز پرندے ہوں گے ایک بھی نہیں ہوگا ایک قسم ہوگی پرندوں کی جو ان درختوں پر بیچے ہوں گے اور ہر پرندہ اوٹ کے برابر ہوگا اور اس درخت کی تہنیوں پر بیٹھا اللہ کی تسبیح کرتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ اے اللہ کے ولی جنت کے پھلوں سے کھاؤ اور اس کی نہروں سے پیو کہ یہ سب اپنی ہی ملکیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ کا ذکر اس کے محل میں بلند ہو رہا ہوگا پھر اللہ کی قدرت سے وہ پرندہ دسترخون پر پیش ہو جائے گا سبحان اللہ اور مختلف اقسام میں اس کا کچھ حصہ بھنا ہوا کچھ تلا ہوا کچھ میٹھا اور کچھ نمکین اور ترش پکا ہوا ہوگا اب مثال کے طور پر لوگ سوال کرتے ہیں سر ہم نے جنت میں باربی کیو میٹ کھانا ہے ہم نے جنت میں مسالے والے کھانا ہے معاملہ ہم نے جنت میں جو ہے وہ فرائیڈ کھانا ہے ہم نے جنت میں یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے دیکھو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں سارا کچھ بتا دیا بھنا ہوا کھانا چاہتے ہو باربی کیوٹ وہ بھی مل جائے گا فرائیڈ کھانا چاہتے ہو وہ بھی مل جائے گا اب وہاں کی فرائنگ کیسے ہوگی اللہ جانتا ہے وہاں کے باربی کیو کیسے ہوں گے اللہ جانتا ہے وہاں پہ میرینیشن کیسے ہوگی نمکین و ترش میرینیٹڈ مسالے دار اللہ جانتا ہے تمہیں محنت کوئی نہیں کرنی کوئی پروسس نہیں ہے اس کا کہ اس کے اندر بزعانا فانا تیار ہو کے سامنے آگئے اور اس میں سے سب کھائیں گے اور جب اس کے ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو پھر وہ پرندہ اللہ کی قدرت سے پہلے کی طرح زندہ ہو جائے گا اور ٹہنی پر بیٹھ کر اللہ کی تذبیع بیان کرنا شروع کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ایک بات کی میں آپ کو اور وضاحت کرتا چلوں بازار معرفت کی سیر کے زمن میں جنتیوں کے انہیں کے دروس کے زمن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملائکہ جنتیوں کو بازار معرفت میں جانے کے لیے اللہ کے حکم سے سرک یاقوت کی گھوڑے پیش کریں گے جن کی زینے بھی سرک ہوں گی میں نے غلطی سے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پاؤں رکھنے کی جگہ بلکہ زینے جو ہیں وہ جہاں بیٹھتا ہے گھوڑ سوار اس جگہ کو کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ رکاب ہوتی ہے ان بھائی کا میں شکر گزاروں جنہوں نے اس کی نشاندہ ہی کی اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس درس کی وساطت سے کیونکہ جنت کی شریف کے دروس ہیں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر لی جائے کہ جنتیوں کو فرشتے جو سرک یاقوت کی گھوڑے دیں گے تو جہاں پہ گھوڑ سوار بیٹھتا ہے جو اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے گھوڑے چلانے والے کی اس کو زین کہتے ہیں وہ بھی سرخ ہوں گی وہ بھی سرخ ہوں گی